اسلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر بلال علی اچھا جی آج بہت ہی ایک اہم موضوع پر بات کروں گا اور وہ ہے سیریبرل پالسی جس کو ہم سی پی چائلڈ بھی بولتے ہیں اور اگر عام زبان میں بتاؤں تو پیدائشی مذہور بچے ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ آج کل سی پی کیس آ رہے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو اویرنس نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کی جو زندگی ہے وہ بڑی متاثر ہو رہی ہے نہ ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اگر ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں تو وہ یا تو ہتائیوں ہڈی جڑوں کے ہتے چڑے ہوئے ہیں یا پھر جو ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا اور اس کا اینڈ ریزرڈ یہ نکلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ سائی نہیں ہو پاتا اور سی پی بچہ اگر آٹھ سے دس سال کی اینڈ میں کا ریکاور نہ کریں تو اس کے بعد جو ہے یا تو وہ ریکاور نہیں کرتا یا اس کی جو ریکاوری ریٹ ہوتا ہے وہ بہت سلو ہو جاتا ہے تو پیرنٹ میکسیمم پیرنٹس ایسے ہیں پھر وہ اس کو ایفورڈ نہیں کر پاتے تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو آپ کو بیماری ہے اس کے ایکارڈنگ ڈاکٹر کو وزٹ کر کے اس کا مطابق اس کا علاج کی عدد ہے اب سی پی چائل یا پدائشی مذہور بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر کے حساب سے گردن میں کنٹرول نہیں لاسکتے بیٹھ نہیں سکتے کھڑے نہیں ہو سکتے چال نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ ان بچوں کو سی پی ہم بول دیں اس میں بیسیکلی ہوتا ہے یہ ہے کہ دیورنگ ڈیلیوری یا تو پرولونگ ڈیلیوری ہو جائے یا لمبی ڈیلیوری ہو جائے کسی وجہ سے یا کوئی کمپلیکیشنز آ جائے یا بچہ جو ہے وہ بریچ ڈیلیوری ہو جائے ٹھیک ہے بریچ ڈیلیوری یعنی کہہ رہے ہیں کہ بچے کی جو پوزیشن ہے پدائش کے وقت وہ الٹی ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایشو آ سکتا ہے اور بعد میں بھی آفٹر ڈیلیوری بھی ایشو بن سکتا ہے اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اکسیجن کی جو سپلائی ہے وہ دماغ کو جو ہے نہیں پہنچ پاتی کسی وجہ سے اس کی وجہ سے جو برین ہے اس کے جو سیلون کی دیتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور برین جو ہے وہ واحد ایک ایسا آرگن ہے جس کو کچھ سیکنڈ کے لیے اگر اکسیجن نہ ملے تو وہاں پہ ارریوریسیبل ڈیمج ہونا شروع ہو جاتا ہے ارریوریسیبل کا مطلب یہ ہے کہ واپسی نہیں پھر وہ آتا ٹھیک ہے تو دماغ جو ہے ہماری پوری پارٹی کو کنٹرول کرتا ہے اس کے مختلی پارٹ سے ہوتے ہیں تو وہ والا پارٹ جو ڈیمج ہو جاتا ہے وہ پارٹ جو ہے پارٹی پر اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے بچہ نہ گردن پر کنٹرول کر پاتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے مطلب ڈیلے ہو جاتا ہے اس میں ایک ڈیلے مائل سٹون بھی آتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے اس پہ بھی ہم ویڈیو بنائیں گے سی پی بھی میں پہلے بھی ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں لیکن پیرنٹس اتنے آتے ہیں پھر ان کا کنسرن یہ ہوتا ہے جی ہمیں مزید بتایا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایزی ورڈنگ کے اندر بتاؤں کہ ایک لے مین جو ہے وہ بھی سمجھ پائے عام بندہ جو ہے اس کو بھی ان چیزوں کی سمجھ آ جائے تو ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک سیزن کی جو ہے وہ سپلائیز کو پراپر نہیں ہوتی دماغ کو تو ڈیموج ہونا شروع ہوتا ہے یا وہ بچے جو پری میچور ڈیلیوری آپ کہہ لیں وقت سے پہلے جب ان کی پدائش ہو جاتی ہے جس کو ہم ستمائے وغیرہ بھی بولتے ہیں یا پھر بعد میں کوئی گردن توڑ بخواہ جس کو ہم انجائیٹس بولتے ہیں سب وہ تگڑا بخواہ ہو جائے جس کی وجہ سے بچے کا برین کا ٹمپریچر زیادہ ہوتا ہے اور بچہ جو ہے اس کو چھٹکے بغیرہ لگ دیں اور پھر اس کا وہ اس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اچھا سی پی کے آگے مختلف ٹائپس ہوتی ہیں تو اس میں بیسیک انسیپ آپ کو سمجھا گیا کہ کیوں ہوتا ہے اس کا اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ٹریٹمنٹ اگر تو ارلی سٹارٹ کروا لیا جائے تو ویلنگ بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جی پہلے تو طاقت والے سیرپ اور سارا پہلی بات ہے ڈائیگنوز نہیں ہوتا اگر کوئی اللہ کا بندہ ڈائیگنوز کر بھی دے تو ہمارے پیرینٹس ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ان چیزوں پہ بلیو ہی نہیں کرتی ٹھیک ہے وہ یا تو کوئی کہہ لیں کہ اس پہ تویشویز پہ وہ چلے جائیں گے یا پھر جو ہے وہ نیمکی مخطرہ جانے ان لوگوں کے پاس چلے جائیں گے تو اس سے ریکاوری نہیں آئے گی اس سے پیسہ ویسٹ ہوگا بچے کے اندر بگاڑ زیادہ آئے گا ڈیفارمیٹی بن جاتی ہے پٹھوں میں اکڑاؤ آ جاتا ہے جائنٹس کے اندر اکڑاؤ آ جاتے تو پھر وہ آگے لمبا کیس چلا جاتا ہے اگر آپ کا بچہ ایسا ہے جو وقت کے ساتھ وہ نہ تو گردن میں کنٹرول کر پا رہا ہے نہ وہ بیٹھ رہے چار پانچ سال کا آگا ہے وہ پراپر بیٹھ بھی نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے پاؤں جو ہے وہ ڈیڑے میڈے ہو رہے ہیں پٹھوں کے اندر سکتی آ رہی ہے جوڑوں کے اندر سکتی آ رہی ہیں تو فورا اپنے قریب بھی جو ہے فیزیو تھیراپسٹ کو ویزٹ کریں ان کو اسیس کروائیں اسیس کرنے کے بعد وہ جو ہے اس کی اٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں اب اس میں جو ہے اٹریٹمنٹ میں مختلف پلانز ہوتے ہیں کارٹنگ کو پیشنٹ یہ پھر مائل موڈیٹ سویر یعنی کے بچے کی جو بیماری ہے اس پر ڈیبینڈ کرتا ہے وہ کتنی زیادہ ورس کنڈیشن میں آپ کے پاس آیا ہے تو اس میں فیزیو تھریپی بہت امپورٹن رول پلے کرتی ہے پھر ریسرچ کر سکتے ہیں اس پر آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس میں ڈیفرنٹ پلانز ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے نیک میں خودنگ لے کے آنی ہے گردن میں ٹھہرا ہو گا ہے کہ نہیں پھر سٹنگ جو ہے بچے کی سٹنگ ایپروو کرنی ہے پھر اس کے بعد repeatedly مؤٹی پھر at مارکنگ کی طرف آنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک سارا پلان ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے کہ ہوم پلان ہوتے ہیں کہ گھر میں آپ کیسے ایکسرسائز کروا سکتے ہیں وہ بھی ایک سارا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسیز پہ آپ کو جانا پڑتا ہے اس میں اپنا سیشن لینے کے لیے فیزیو کے اس میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ ریکیوری آتی ہے پھر اس کے ساتھ بریسیز کا استعمال کیا جاتا ہے کارٹنگ کی پیشن کنڈیشن کیا ہے بریسیز سپورٹنگ ڈیوائیس ہ ہوتی ہیں وہ آپ کو بنوانے پڑتی ہیں اس سے بچہ جو ہے وہ چلنے میں اس کو کھڑا ہونے میں اور سارا اس میں بڑا وہ ایزی فیڈ کرتا ہے اس سے ریکیوری بھی جلدی آ جاتی ہے تو اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا ہے جس کو یہ ایشو ہے جو جن میں یہ علامات پائی جا رہی ہیں تو وہ سی پی چائلڈ ہے اس کو فوراں جو ہے اپنے قریبی فیزیو تیرپیس کے پاس لے کے جائیں اور اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کیا جائے براہ بہتا ہے